ملیس اتحاد المسلمین کی جانب سے بارہ آگست کے دن ایک جلسے عام مناخت کیا جا رہا ہے جس کا عنوان یہ ہے کہ ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں کا کردار اس جلسے میں ملیس اتحاد المسلمین کی جانب سے قوم اور ملت کی تمام ذمہ داروں کو بہت بڑی تنظیموں کو مشایخین کو علماء کو دعوت دی گئی ہے اور انشاءاللہ وہ اس جلسے عام میں شرکت کریں گے میں خاص طور سے نوجوانوں سے اپیل کروں گا کہ اس جلسے میں شرکت کریں اور کیونکہ ہم اپنی ملک کی آزادی کے پچھتر سال منانے جا رہے ہیں اور فاشس طاقتوں کی طرف سے فرقہ پرس طاقتوں کی طرف سے تعریف کو توڑ موڑ کر اس طرح سے پیش کیا جا رہا ہے کہ وطن عزیز کی آزادی کے لڑائی میں مسلمانوں کے رول کو یا تو مٹایا جا رہا ہے یا اس کا کوئی ذکر نہیں ہوتا ہے تو میری تمام ویور نوجوانوں سے بزرگوں سے خواتین سے یہ میری اپیل ہے کہ اس جلسے میں شرکت کریں اور آپ خود ان تمام ذمہ داروں کی زبانوں سے جو ملک کی آزادی میں ہمارے بزرگوں نے جو اپنا رول ادا کیا جو عیسار اور خربانی کے مظاہرے کیے ہم ان کو ناصف خراج یقیدت پیش کریں بلکہ ہم ان کی خربانیوں کو یاد بھی کریں گے تاکہ ہم اپنے ملک کو اور مضبول کر سکیں ساتھ ہی میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ تیرہ آگست کے دن دار السلام میں ملیس اتحاد المسلمین کے ہیڈ پورٹر میں ایک عظیم الشان کل ہند مشاعرہ منخت کیا جا رہا ہے اسی عنوان سے جس میں ملک کے نامور شورہ اکرام کو دعوت دی گئی ہے اور تیلنگانہ کے بھی موزز شورہ اس میں شرکت کریں گے اسی عنوان پر وہ آئیں گے میری آپ سے گزارش ہے کہ اس مشاعرے میں بھی شرکت کرئے امید کرتا ہوں کہ آپ تمام سے اس جلسے عام میں اور اس مشاعرے میں ملاقات ہوگی منلس کے تمام صدر و مطمدین شہر حدرباد کی عراقی نے بل دیا وہ تمام سے میری گزارش ہے کہ وہ اس جلسے میں شرکت کریں اور اس کو کامیاب کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ